السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو یو جی سی نیٹ میں نساب شامل ہے اس میں یہ اس کے متعلق اس میں تمام اہم سوالات آپ کو مل جائیں گے تو چونکہ تحقیق و تنقیص سے سب سے ادا سوالات جو ہیں نیٹ کے پیپر میں آتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ایک الگ پوری کتاب کی شکل میں ترطیب دے دیا ہے لہٰذا جس کو بھی وہ کتاب چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے وارس اپ نمبر پر تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ نقل کی نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا یہ ایک دو سوال شروع کے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں تو جو گزر چکے ہیں اس کو میں جلدی ہلدی کر کے نکل جاؤں گا نقل کی نقل کا نظریہ افلاتون نے دیا تھا کتھارسس کا نظریہ ارستو نے دیا تھا ارستو کی کتاب بوتیقہ میں 26 ابواب ہیں یہ سب گزر چکا ہے اس لیے میں جلدی ہلدی کرنا ہوں جو نہیں گزرا ہوگا اس کو میں دھیرے سے پڑھوں گا آہستہ آہستہ چاکے آپ سمجھ سکیں تو نقل کی نقل کا نظریہ افلاتون کتھارسس کا نظریہ ارستو ارستو کی کتاب بوتیقہ میں 26 ابواب ہیں دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی ٹی ایس ایلیٹ کی کتاب ہے عدب کو تنقید حیات کس نے کہا ہے تو عدب کو تنقید حیات میتھیو آرنلڈ نے کہا ہے عدب کو تنقید حیات میتھیو آرنلڈ نے کہا ہے کس کے مطابق شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے تو ٹی ایس ایلیٹ کے مطابق شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے شاعری کی تین آوازیں ٹی ایس ایلیٹ کا یہ مضمون ہے شاعر کی تین آوازیں یہ ایک دلکش نظم ہے اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرط کی ایک لہر دوڑ گئی بس اتنا بتا دینا کافی ہے اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں یہ کس کا قول ہے یہ ایک دلکش نظم ہے اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرط کی ایک لہر دوڑ گئی بس اتنا بتا دینا کافی ہے اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں اس پنگارنگ کا یہ قول ہے یہ قول کروچے کا ہے کہ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے کروچے کا یہ خوال کس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے اپولوجی یا افلاتون کی کتاب ہے یہ گزر چکا ہے اپولوجی یا افلاتون کی کتاب ہے یہ بھی گزر چکا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ شاعری شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار ہے ٹی ایس ایلیٹ کا یہ قول ہے کہ شاعری شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار ہے یہ بھی قول گزر چکا ہے ٹی ایس ایلیٹ کا کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے یہ میتھیو آرنلڈ کا قول ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانب دارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے میتھیو آرنلڈ کا یہ قول یہ بھی گزر چکا ہے مذہب اور عدب یہ ٹی اے سیلیٹ کا مضمون ہے لان جائنس کا یہ قول ہے کہ عدب کا پہلا اور آخری مقصد مسدد بہم پہنچانا ہے لان جائنس کا یہ قول کہ عدب کا پہلا اور آخری مقصد مسررت بہم پہنچانا ہے لان جائنس کا یہ قول ہے اگلی سوال بھی گزر چکا ہے کہ احساس کمتری کا نظریہ ایڈلر نے پیش کیا تھا اگلی سوال ہے کہ کس کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نصر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شیر ہے کس کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نصر ہے اور بہترین الفاظ کے بہترین ترتیب شیر ہے کولرج کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نصر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شیر ہے کولرج کے مطابق ایک مثالی ریاست کا خواہش مند کون تھا تو ایک مثالی ریاست کا خواہش مند افلاتون تھا افلاتون ایک مثالی ریاست کا خواہش مند تھا کس نے محذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پازداری کو ضروری قرار دیا ہے تو ٹی ایس ایلیٹ نے محذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پازداری کو ضروری قرار دیا ہے ٹی ایس ایلیٹ نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کس نے کہا ہے تو اس پنگارن نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے اس پنگارن نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے معروضی تلازمہ کا نظریہ کس نے پیش کیا تو معروضی تلازمہ کا نظریہ ٹی ایس ایلیٹ نے پیش کیا ہے کس نے زبان کے استعمال کے دو طریقے تحویلی اور جذباتی بتائے ہیں تو آئی اے ریچورز نے زبان کے استعمال کے دو طریقے تحویلی اور جذباتی بتائے ہیں آئی اے ریچرز نے زبان کے استعمال کے دو طریقے تحویلی اور جذباتی بتائے ہیں سائنس اور شائری کس کی کتاب ہے تو سائنس اور شائری آئی اے ریچرز کی کتاب ہے سائنس اور شائری آئی اے ریچرز کی کتاب ہے لان جائنس نے عظیم عدب کی کتنی خصوصیات بتائی ہیں تو لان جائنس نے عظیم عدب کی پانچ خصوصیات بتائی ہیں لان جائنس نے عظیم عدب کی پانچ خصوصیات بتائی ہیں تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے والٹر پیٹر کا یہ خیال ہے والٹر پیٹر کہتے ہیں کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے والٹر پیٹر کا یہ قول ہے ارستو نے پویٹکس میں سیفو کا ذکر کس زیل میں کیا ہے تو لیرک گیت نغمہ کے زیل میں ارستو نے پویٹکس میں سیفو کا ذکر کیا ہے لیرک کے زیل میں ارستو نے اپنی کتاب بوتقہ میں کس باب میں رزمیہ شائری پر بحث کی ہے تو تیسویں باب میں ارستو نے اپنی کتاب بوتقہ میں رزمیہ شائری پر بحث کی ہے ارستو نے اپنی کتاب بوطقہ میں رضمیہ شائری پر تیسویں باب میں بحث کی ہے کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے تو آئی اے ریچرز نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے آئی اے ریچرز نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے آئی اے ریچرز نے کس نے شائری کو سائنس پر اولیت دی ہے تو آئی اے ریچرز نے شائری کو سائنس پر اولیت دی ہے آئی اے ریچرز نے شائری کو سائنس پر اولیت دی ہے کس نے معاشرے کے بنیادی ڈھاچے زیلی ڈھاچے اور آلہ ڈھاچے کا تصور دیا تو روزہ لگزمبرگ نے معاشرے کے بنیادی ڈھاچے زیلی ڈھاچے اور آلہ ڈھاچے کا تصور دیا ہے یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میں سیاست میں شاہ پسند مذہم میں کیتھولک اور عدب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں یہ قول ہے ٹی ایس ایلیٹ کا ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ میں سیاست میں شاہ پسند مذہب میں کیتھولک اور عدب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں ٹی ایس ایلیٹ کا یہ قول ہے یہ قول ہے یہ بتانا ہے کہ کس کے مطابق عدب کا زوال عدب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے تو لان جائنز کے مطابق عدب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے لان جوائنس کے مطابق عدب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے نظریہ جبلت کس نے دیا تو فرائٹ نے نظریہ جبلت دیا تھا نظریہ جبلت یہ فرائٹ کی دین ہے اظہاریت کا نظریہ کس نے دیا تو اظہاریت کا نظریہ کروچے نے دیا تھا اظہاریت کا نظریہ کروچے نے دیا تھا کس نے عدب کو عالی عدب اور اچھا عدب دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تو والٹر پیٹر نے عدب کو عالی عدب اور اچھا عدب دو حصوں میں تقسیم کیا ہے والٹر پیٹر نے عدب کو عالی عدب اور اچھا عدب دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تنقید کو عدب کے گیسوں کی جوں کس نے کہا ہے تو تینی سن نے تنقید کو عدب کے گیسوں کی جوں کہا ہے تینی سن نے تنقید کو عدب کے گیسوں کی جوں کہا ہے تنقید کو عدب کے گیسوں کی جوں تینی سن نے کہا ہے اجتماعی لا شعور کا نظریہ کس نے دیا تو اجتماعی لا شعور کا نظریہ زونگ یونگ نے دیا تھا نقاط پر بھروسہ کرنے پر سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کر لو بائیرن کا یہ قول ہے یہ گزر چکا ہے کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا آزبورن کا یہ خیال ہے آزبورن کہتا ہے کہ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا آزبورن کا یہ خیال ہے کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا کس نے انسانی ذہن کو تین حصوں شعور تحت شعور اور لا شعور میں تقسیم کیا ہے تو فرائیڈ نے انسانی ذہن کو تین حصوں شعور تحت شعور اور لا شعور میں تقسیم کیا ہے فرائیڈ نے انسانی ذہن کو تین حصوں شعور تحت شعور اور لا شعور میں تقسیم کیا ہے یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر قادر ہوں تو ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ایسی نئی کتاب تخلیق کرے گا تو اس کتاب کی جنگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے تھے یہ کس کا خیال ہے ہے کہ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر قادر ہوں تو ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ایسی نئی کتاب تخلیق کرے گا تو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے تھے یہ خیال ہے اس پنگارن کا یہ خیال ہے کس کا خیال ہے کہ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہوتی ہے تو یہ میتھیو آرنلڈ کا ماننا ہے کہ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہوتی ہے میتھیو آنڈل کہتے ہیں کہ کسی قوم کی عظمت کا راسترقی میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے روحانیت بھی ضروری ہوتی ہے اگلا سوال بھی ایک قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مسائی ایک مخصوص طور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں ان میں طریقہ پیداوار یا پیداوار کی غرص سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے یہ کس کا خیال ہے تو یہ کال مارکس کا خیال ہے کہ انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مسائی ایک مخصوص طور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں ان میں طریقہ پیداوار یا پیداوار کے غرص سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے یہ کال مارکس کا خیال ہے تحلیل نفسی کا نظریہ کس کی دین ہے تو تحلیل نفسی کا نظریہ یہ فرائٹ کی دین ہے تحلیل نفسی کا نظریہ فرائٹ کی دین ہے اشتراکیت کا نظریہ کس نے دیا تو اشتراکیت کا نظریہ کال مارکس نے دیا تھا شائری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے یہ کس کا خیال ہے تو شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے یہ لمبرن کا خیال ہے کہتے ہیں کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے کس کے مطابق ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کچھ الفاظ اور ان کے ترتیب مقرر ہیں جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی وہ بات ادا نہیں ہو سکتی یہ قول کس کا ہے کس کے مطابق ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کچھ الفاظ اور ان کے ترتیب مقرر ہے جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی وہ بات ادا نہیں ہو سکتی یہ فلابیر کا قول ہے کس نے ایڈی کمپلیکس اور الیکٹر کمپلیکس کی استلاحات دی تو فرائیڈ نے ایڈی کمپلیکس اور الیکٹر کمپلیکس کی استلاحات دی ہیں فرائیڈ نے ایڈی کمپلیکس اور الیکٹر کمپلیکس کی استلاحات دی ہیں کس کے مطابق اڈ یعنی وہ جگہ جہاں انسان کے تمام جبلی خیالات جمع ہوتے ہیں لا شعور کا اہم حصہ ہے تو فرائٹ کے مطابق اڈ جو ہے یہ لا شعور کا اہم حصہ ہے فرائٹ کے مطابق اڈ یعنی وہ جگہ جہاں انسان کے تمام جبلی خیالات جمع ہوتے ہیں وہ لا شعور کا اہم حصہ تو یہ جو ہمارا ہے مغربی تنقید سے پچاس سوالات جو میں نے کہے تھے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب ہم عربی فارسی تنقید کی طرف چلیں گے لیکن اس کے لیے ابھی جو ہے پانچ منٹ کا گیب رکھا جا رہا ہے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ آپ ہمارے چینل پہ آئیں اور عربی فاسی تنقید سے اہم سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے ان کو سنیں اور اگر یہ آپ کو کتاب چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میرا وارس اپ نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ کے پاس یہ کتاب حبیب تحقیق و تنقید جس میں عربی فاسی تنقید مغربی تنقید اور تنقید تحقیق تذکرہ جو ہے وہ سب اس میں شامل ہے آپ تک پہنچایا جائے گا پوسٹ کے ذریعے سے اور جو ہمارے چینل کے ممبرز ہیں ان کے پاس یہ پی ڈی ایف کے ذریعے پہنچایا جا چکا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد دوبارہ آپ حاضر ہوں پانچ منٹ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے عربی فاسی تنقید کے ساتھ